بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے رمضان سپیشل میں املی کی کھٹی مٹھی چٹنی لے کر آئے ہوں جسے آپ ایک دن میں بنا کر پورے مہینی کے لئے سیف کر سکتے ہیں آپ جب بھی رول سمو سے بنائیں یا چنہ چاٹ دہی بڑے بنائیں تو اس کی اوپر ڈال کر اسے انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چٹنی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے آپ جس بھی چیز کی اوپر ڈال کر اسے کھائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی ٹیسٹ دوبالہ ہو جائے گا تو میں اس کی بہتی سمپل سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ پوری ویڈیو دیکھیں گا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تو پھر چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ سو گرام املی لے لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سے ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا چٹنی کا اور دوسرا اس کی لک بھی اچھی نہیں آئے گی تو آپ نے اسی طرح سے براؤن کلر میں اچھی کوالٹی کی املی لینی ہے اب اس کو ہم نے گرم پانی کے اندر ہاف اینار کے لیے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اب یہ آپ دیکھیں ہاف اینار ہو چکا ہے املی اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہے تو اب ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس اچھی طرح سے مسل لینا ہے تاکہ اس کی اوپر جو بھی پلک بغیرہ لگا ہوئے وہ سارا اتر جائے تو اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دبا کر مسل لینا ہے کسی بھی گرانڈر بغیرہ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہاتھ کی مدد سے کریں گے تو یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی ویسے بھی ہم نے گرم پانی ڈالا ہوئے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اچھا تو خیر ساری املی کو میں نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مسل لیا ہے اب ہم اس طرح سے کریں گے کلک بول لیں گے اور اس کی اوپر سٹینر رکھیں گے اور اس سارے پلپ کو ایک دفعہ چھان لیں گے دوبارہ سے جو بھی پلپ اور موٹے پارٹیکلز بچیں گے دوبارہ سے میں اس طرح کروں گی اس کو گرم پانی کے اندر دار کے دوبارہ سے چھان لوں گی تاکہ ذرا سا بھی پلپ زائع نہ ہو تو آپ نے یہ سٹیپ دو دفعہ کرنا ہے اب میں ایک دفعہ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو آپ نے دو دفعہ سٹیپ کو کر لینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں سارے پلپ کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر کوئی بھی موٹا پارٹیکل نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست پلپ ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہم اس طرح سے کریں گے کڑائی کے اندر اسے ڈالیں گے اور تقریباً نا دس میٹھ کے لیے میڈیم فلیم پہ اسے پکا لیں گے اچھا تو ابھی دس میٹھ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے نا تو اب اس میں ہم مثالیں ڈال لیتے ہیں تو مثالوں میں سب سے پہلے ڈالیں گے ون ٹیبر سپون بھرکی کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹیبر سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹیبر سپون ہے نمک اور اب اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبر سپون جنجر پاودر اور ون ٹیبر سپون بھرکے ڈالیں گے یہ کٹا ہوا اور بھنا ہوا سفید زیرہ اب اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اسے اب مزید دس میٹھ کے لیے ہم پکا لیں گے یہاں پر اب اس کی پکائی آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے کیونکہ ایملی ہے آپ کو پتہ ہے ایملی ایسے ہی اگر ہم اچھی طرح سے پکا کے نہیں کھائیں گے تو گلہ بھی آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے اچھی طرح سے پکا ضرور لینا ہے تقریبا اس کی جو ککنگ ٹائمنگ ہے وہ ہاف اینار ضرور ہوگی آپ نے اسے پکاتے ٹائم جلدی نہیں کرنی اچھا تو دس میٹھ مزید پکانے کے بعد اب اس کے اندر میں نے ڈالا ہے پانچ سو گرام گڑ جتنی ایملی ہوگی آپ نے اسی حساب سے گڑ بھی ڈالنے ہیں گڑ کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا تھا اب اسے ہم مزید پانچ میٹھ کے لیے پکا لیتے ہیں تاکہ جو گڑ ہے وہ میلٹ ہو جائے پھر اگرہ سٹیپ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا ڈالنا ہے اچھا تو ابھی گڑ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا ہے جو ایملی تھوڑی سی گاڑی ہوئی تھی وہ بھی دوبارہ سے پتری ہو گئی ہے گڑ کی وجہ سے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ون تھرڈ کپ چینی کا اب چینی ڈالنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کھٹا میٹھا وہ بیلنس ہو جائے گا دوسرا آپ کی جو ایملی کی چٹنی ہے اس کے اوپر شائن آ جائے گی تو شائن بھی اس چٹنی میں بہت زیادہ ضروری ہے چینی آپ نے ضرور ڈالنی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ چٹنی پکے گی اس کے اوپر کتنی زبدست شائن آ جائے گی وہ تو خیر آپ کو دیکھنے سے فیل ہو رہی ہوگا کہ اس کی لوگ چینج ہوتی جا رہی ہے پھر آپ مزید میں اسے دس مٹ کے لئے پکا لوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے اب اس کے اندر ہمینے کوئی مثالہ نہیں ڈالنا ہے بس اسے گاڑا کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ایملی کی چٹنی بہت زبدست گاڑی ہو چکی ہے اب مزید اسے گاڑا نہیں کریں گے فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایملی کی چٹنی کتنی زبدست بنی ہے ماشاءاللہ سے اس کی لکھ کتنی زبدست آئی ہے تو اب آپ اسے گھر پر ضرور بنائیے گا ایک دن میں بنا کر آپ اسے پوری مہینے کے لئے سیف کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے کافی آسانی ہو جائے آپ جب بھی رول سمو سے چنہ چار چہدہ بڑے وغیرہ بنائیں تو اس کی اوپر ڈال کر اسے انجوائی کیجئے گا ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی بہت زبردست کمپلیٹ ہوئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور ساتھ میں آپ نے ایک پیارہ سا کومٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ایک اسی طرقی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور جاد رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام جائز نعمتوں سے نواز دے اور ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کرے آمین سم آمین تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک اور بہت ٹیسٹی اور بہت آسان ریسپی جو ہے البخارے کی چٹنی یہ چٹنی شادیوں بغیرہ پہ تیار کی جاتی ہے جسے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ چٹنی بہت آسان طریقے سے بنتی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اس لئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو چلیں ٹائم ضائع کی بغیر ہم یہ مزیدہ سی چٹنی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پین میں فور کپ پانی ڈالیں گے فلیم گوان کر لیں گے اب تقریباً چار کپ ہم نے پانی اس کے اندر ڈال لی ہے اب اس کے اندر ہم ایک پاؤ البخارہ ڈالیں گے البخارے کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا ہے مکس کریں گے اسے اب یہاں پہ ہم نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے نہ زیادہ ایسے ہائی کرنا ہے نہ زیادہ لو کرنا ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ اسے تقریباً دس منٹ کے لیے پکانا ہے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور دس منٹ کے بعد ہم کور ہٹائیں گے تب تک انشاءاللہ ہمارے البخارے گل جائیں گے اب دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے اور البخارے بھی کافی پھول چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ون کپ چینی ڈالیں گے یہاں پہ ویسے تو ایک کپ چینی ڈالتی ہے اگر آپ کو چینی کم پسند ہے تو آپ ہاف کپ چینی ڈال لیں مکس کر لیتے ہیں ایسے اچھی طرح سے اب اس کے اندر ہم مثالیں ڈالتے ہیں مثالوں میں ہم ون ٹی سپون لال مچ پاودر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے مکس کریں گے اسے اس کے علاوہ اب ہم اس کے اندر کوئی مثالہ اور ایڈ نہیں کریں گے دو عدد الائچیاں ڈالیں گے اب اسی طریقے سے مزید ہم چٹنی کو دس میٹ کے لیے پکائیں گے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے یہاں پہ کچھ لوگ کلر وغیرہ بھی ڈالتے ہیں مگر ہم اس کے اندر کوئی کلر نہیں ڈالیں گے ویسے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری چٹنی بہت زبردست ریڈی ہوگی اب اس کے اندر ہم تقریباً آٹھ سے دس عدد بادام ڈالیں گے وان ٹیبر سپون بھر کے چار مغز ڈالیں گے مکس کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چٹنی کا ٹیکسٹر کتنا زبردست ہو گیا ہے ہم نے جو چینی اس کے اندر ڈالی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت زبردست چاشنی بھی تیار ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اس لئے ہم اس کے اندر کوئی بھی کلر وغیرہ نہیں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسان ریسپی تھی اور اس میں بہت کم چیزیں بھی ڈالیں ہیں مگر یہ بہت جلدی تیار ہو گئی ہے اس لئے آپ نے اس چٹنی کو گھر پہ ضرور بنانا ہے اب تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چٹنی بہت زبردست ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی بہت زبردست ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اپنی چٹنی کو سر کریں گے اب ہم سرونگ باول میں چٹنی کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چٹنی کا ٹیکسٹر کتنا زبردست آیا ہے اور اس کی لوک بھی کتنی زبردست آئی ہے حالکہ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی کلر وغیرہ نہیں ڈالا ہے مگر پھر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چٹنی بہت زبردست ریڈی ہو گئی ہے اب آپ بھی اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اب عید آ رہی ہے تو آپ کے گھر میں دعوتیں وغیرہ تو ضرور ہی ہوں گی آپ اس چٹنی کو سویٹ ڈیش کے طور پہ اپنے گھر میں ضرور بنائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ چٹنی آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ